براہ راست آپ کو لیے چلیں گے امیر تحریق لبیک پاکستان حافظ سادرز بیس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں اگر کوئی کاروائی جرم جرم سے ہوا ہے یا جو ملوث ہیں ان کو لائیں ان کا ٹرائل کریں ان کو کوٹس میں لائیں ان کو جناب سدا دیں لیکن اس طرح مجموعی طور پر قوم کو پیسنا یہ اس کے مکمل خلاف ہیں کیونکہ ہم تحریق لبیک پانچ کریک ڈاؤن برداشت کر چکی ہے ہمیں پتا ہے کہ اس کی قیمت کیا دینی پڑتی ہے گھر والوں کو کیا دینی پڑتی ہے بچوں کو کیا دینی پڑتی ہے خواتین کو کیا دینی پڑتی ہے اس کی قیمت تعلیم کو کیا دینی پڑتی ہے صحت کو کیا دینی پڑتی ہے اس لیے ہمیں سب کے خلاف ہیں انشاءاللہ تحریق لبیک پاکستان بائیس مارچ کو برپور کراچی تا اسلام آباد مارچ کرے گی اور اپنے مطالبات انشاءاللہ حکومت وقت سے منوائے گی رجلی صاحب یہ بتا جائیں کہ آپ کیونکہ پی ڈی ایم میں نہیں شامل ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ 144 لگی ہے اور سرکاری مچینری جو ہے حکومت آپ کے خلاف استعمال کریں گے دفعہ 144 سندھ میں نہیں لگی ہوئی ابھی تک آپ کی اطلاق نہیں اسلام آباد میں لگی ہے انشاءاللہ جب تک ہم وہاں پہنچیں گے اسلام آباد کے حالات ہمارے آنے سے نکلنے سے بہت بہتر ہو جائیں گے اگر کوئی شخص عدد میں خطون سے شادی کر لیتا ہے اس حوالے سے مذہبی حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں اور اسی شخص کی اگر بیٹی جو ٹریہ ہے اس کے ساتھ اگر اس کو نہ رکھا جائے اس حوالے سے مسلام کیا کہتے ہیں ہمارے مفتیان کرام نے اس کے اوپر فتوہ دے دیا ہوا ہے یہ بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مذہبی طور پر اس کو استعمال کر کے عمران خان کے خلاف نہ جائیں عمران خان کی اور بہت بڑی گلتی ہیں جن کو لائے جائیں اس میں تو عمران خان اگر توبہ کر لے گا تو اس کو معافی مل جائے گی پھر ہم کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس نے بنیادی قوم کے ساتھ جو کیا ہے ان پر بات کی جائیں یہ تو اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے جس کو مفتیان بنا کر سمجھا سوئے آپ نے یہ کہا ہے کہ جب ہم اسلام بارے تک پہنچیں گے تو جس دفعہ 144 لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی تو کیا کہیں کوئی بیک طور پر رابطے ہیں یا کوئی اشارہ ہے جیتے کہ اکثر آپ پر الزام لگایا جاتا ہے کہ ایک ایسی جماعت ہے جو کسی کوئی اشارے پر چلتی ہے یا اس کو صرف کسی طرح کی جو حرکات ہیں اس کے لیے کھڑا کیا گیا کیا کہیں گے دیکھیں تحریک لبیک یہ سمجھتی ہے کہ ملک میں ہر وقت تو نہیں 144 لگ سکتی نا ملک میں وقتی طور پر لگائی گئی اور پہلے بھی لگتی رہی ہیں کچھ دن کے لیے تو ختم ہو جائے گی تو ابھی بہت سارے دن پڑے ہیں ہمارے اسلامباد پہنچنے تک اور انشاءاللہ تحریک لبیک نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا جس کی وجہ سے دفعہ 144 کو بلکرار رکھا جائے جنرل الیکشن کو بھی آپ نے اپنی اس مہم کا حصہ بنایا کیا آپ یہ بھی چاہتے ہیں تو ڈیمانڈ ہے آپ کی جنرل الیکشن کے حوالے سے بھی جنرل الیکشن کے حوالے سے ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ الیکشن اکٹھے ہوں اور اپنے وقت پر ہوں جب انشاءاللہ یہ اس قومت کی مدد پوری ہو جائے گی پھر انشاءاللہ اس کے اوپر بھی بات ہوگی مذہبی پوائنٹ آف ویو سے یہ سارے الزام لگائیں ہیں یہ جب ثابت ہو جائیں تو پھر تو حلال نہیں ہے لیکن جب تک ثابت نہ ہو اور جب تک تو اس کا موقف نہ سنا جائے اس وقت تو نہیں کہا جا سکتا یہ تو اس کے اوپر سارے سارے الزام ہے بھئی اگر آپ عمران کی بات کر رہے ہیں تو عمران کے اوپر اور بہت سارے جرم ہیں جن کا آپ نام لیں اس میں سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے حاسیہ مسیح کو ان کوٹوں کے ذریعے رہا کروا کہ فرانس میں جا کر پریس کانفرنس ہے گئی ہیں اس نے شاکان رسول کے اوپر لبیہ کیا رسول اللہ کہتے ہوئے اپنے دور میں تریپن لوگوں کو شہید کروایا ہے اس نے بہت سارے ایسے کام کی ہیں اس نے کرتارپور کی رہداری کادیانیوں کے لیے کھولی ہے یہ بہت لمبا کیس ہے آپ اس کے بنیادی اوپر آئیں جس کے اوپر اس نے کام کیا ہے یہ تو اس کی ذاتی معاملات ہیں ذاتی معاملات کے اوپر ہم گفتگو نہیں ہیں مقافات عمل بھی ہے اور یہ ان کی سیاسی غلطیاں بھی ہیں جن کا ان کو خمیازہ ہر طور پر بھگتنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنے قوم کے بچوں کے ساتھ کیا گیا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان دن پھیر دیتا ہے جس بات کا الزام انہوں نے ہم پر لگایا یہ فوج مخالف ہے یہ ریاست مخالف ہے یہ امریکہ سے فنڈنگ لے رہے ہیں وہ کون سا الزام بچا ہے جو ان کے اوپر نہیں آ رہا تو اقتدار میں رہنے والوں کو آج بھی ہم جو اقتدار میں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ بھی خیال سے چلو کل یہ دن آپ کے اوپر بھی آ سکتے ہیں ہم تو پانچ مرتبہ بھگت چکے ہیں بھائی ہم نے تو اس کا اعلان پہلے تین مہینے سے تیاری کی ہے اور سب سے پہلے ہم نے شیٹر ڈاؤن کی آپ کو بتایا کال دی ہے اور یہ صافظہر ہے کام ہو رہی گیا پیٹرول کی قیمت جو دو گناہ سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے نہیں یہ تو مزاق ہے نا قوم کے ساتھ تیسر پہ پچیس روپے بڑھا کر بارہ روپے کم کر دینا بیس روپے بڑھا کر دس روپے کم کر دینا بارہ فروری کو جو ہم نے اعلان کیا تھا اس وقت پیٹرول کی قیمت دو سو انچاس روپے تھی آج دو سو ستر پہ ہے آپ یہ دیکھیں یہ قوم کے ساتھ مزاق ہے اور اسی طرح ڈیزل کی قیمت اس وقت آج سے دس سے پندرہ روپے کم تھی جو انہوں نے بیق وقت تیسر پہ کم کی ہے تو یہ تو قوم کے ساتھ مزاق ہے کہ کوئی احتجاج کے لیے نکلے تو آپ فوراں دس روپے پانچ روپے کم کر دیں اور جب کوئی نہ بولے تو آپ پندرہ بیس روپے بڑھا دیں یہ تو قوم کو سوچنا چاہیے یہ قوم کو سوچنا چاہیے اس کی میں کئی دفعہ جواب دے چکا ہوں کہ فرانس کے خلاف ہمارا احتجاج اس لیے تھا اور اس کے سفیر کی ملک بدری اس لیے تھا کہ وہ وہاں گستاخی ریاستی سطح پر ہوئی ہے ریاستی سطح پر ہوئی ہے اور یہ شاید آپ نے نہیں سنا کہ اس کے صدر نے اور ریاست نے اس کی حمایت کی تھی اس لیے ان کے سفیر کو انڈیا میں جو گستاخی ہوئی ہے وہ ذاتی طور پر ہوئی ہے اس کے خلاف ہم نے احتجاج برپور ریکارڈ کی ہے اور کل بھی کوئی خدا نہ خواستہ ریاستی سطح پر اللہ نہ کرے کوئی اس کی حمایت کرتا ہے تو ہمارا مطالبہ پھر وہی ہوگا کہ اس کے صفیر کو ملک بدر کیا جائے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑی انشاءاللہ دے گا ابھی تو مہنگائی کے خلاف ہے جب الیکشن کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم بتا جائیں جو بھی تحریک لب ہے کہ نظریہ پر آ جائے گا اس سے کلیشن بن سکتی جو بھی تحریک لیے آئیں گے آپ سب دینکہ ہے خالی بہت کی وجہ سے نہیں ہے اس کے کچھے پوری معاشی ڈھنکا اور ٹیکسز اور لیویز اور بیویز جب تک وہ کم نہیں ہوں گی اور اوپرانوں اور بیورکریسی کی ایشیاں کم نہیں ہوں گی آپ نے یہ اتجاج بیمانے رہ گیا اس لیے کہ وہ اسی پارمولے کے تحت 5 دسل کا پھر دم کر دیں گے آپ کا حدث وہ ظالمانہ قوانین کیوں نہیں ہے جس کی وجہ سے صرف اشرافیہ یاشی کر رہی ہے اور عوام سڑکوں پر اور اپنے گورنر دھوکی مر رہی ہے آپ سے ٹائلگٹ وہ ہونا چاہیے نا جس سے مہلائی کی جاڑی ہی ختم ہو جائے اس طرح آپ کی نظر چون نہیں ہے بہت اچھا سوال کیا آپ نے دیکھیں ہم نے فارمولا دیا ہم نے یہ کہا کہ آپ 800 700 سیسی والے کے لیے پیٹرول کی قیمت یہ رکھیں بائکس والوں کے لیے یہ رکھیں بڑی گاڑیوں والے کے لیے یہ رکھیں اس کی ضد میں اشرافیہ ہی آ رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آپ سے کسی نے رابطہ کیا ہم سے حکومت نے تو رابطہ نہیں کیا لیکن جو حکومت کے وہ پالے ہوئے لوگ ہیں جو اس کے کمیشن کھاتے ہیں انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں آپ بھی پر لیٹر کوئی ہم سے کمیشن لے لیں ہم سے کوئی بات کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہمارا تیر بہادف ہوا ہمارا تیر بہادف ہوا ان کو تھوڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہم سے وہ لے لیں کیا نام ہے اس کا کمیشن لیں پر لیٹر اور آپ اپنے اکاؤنٹس بتائیں ہم ان کے در پیسے بھیجنے کے لیے تیار ہیں ہم نے کہا میں نہیں چاہیے ہم قوم کے ساتھ کھڑے ہیں اور قوم کے لیے پیٹرون سستا کرو دوسرا بات ہے ہم نے ایک پورا وائٹ پیپر دیا ان کو کہ آپ جناب تین ہزار سیسی پانچ ہزار سیسی والی گاڑیوں کے لیے یہ پیٹرون کی قیمت رکھیں اور نیچے یہ رکھیں تاکہ غریب کو آسانی ہو اور اشرافیہ کو اور بیورو کریسی کو اور اسٹیبلشمنٹ کو اور جو جو اس میں ملک میں مفت چیزیں استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے یہ یہ قیمتیں رکھیں اور ان کو یہ یہ ٹیکسز لگائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ اس کی قوم کو قیمت کیا دینی پڑتی ہے حالات کیوں خراب ہوئے ہیں انہوں نے ملک کے حالات خراب کی ہیں تو اس وجہ سے ہوئے نا ہر ایک کے لیے تو ایک بائمانہ نہیں ہو سکتا جس نے جرم کیا اس کو اس کی سدا ملے گی ہر ایک کو تو نہیں اس کی سدا ملے گی نا ہم نے تو کوئی جرم نہیں کیا ہم تو پاکستان کے لیے انکر لیے سمجھتے نہیں ہم کہتے ہیں ہمارا مارچ ہوگا اگر حکومت نے روکا بھی تو تب بھی ہوگا یہ کہے گا کہ تحریک کے لگائک اختجاج کیا یہ تو دورہ قانون ہم کہہ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم نہ اختیار کریں اور میرے خیال سے انہوں نے جنگلے بھی پھلانگے ہیں انہوں نے جناب سپریم کورٹ کی باہر جا کر گیراؤ بھی کیا ہے تو ہم تو اس کے سخت مخالف ہیں اس کے سخت مخالف ہیں اس لیے کہ جناب جب ان کے لیے اتجاج منع ہے اور سپریم کورٹ کے باہر جانا منع ہے تو ان کے لیے دو قوانین پاکستان کے اندر بیق بقت نہ دکھائیں جس سے کسی کے بیانیوں کو فائدہ ہو اکل کا استعمال کریں اور فہم و فراست کا استعمال کریں اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے کر جائیں نہ کہ اپنی ذاتی مفادات کی طرف لے کر جائیں اور ذاتی بقا کی طرف لے کر دیں آپ سب یہ بتائیے گا کہ آپ کا یہ جو مارچ ہے یہ کراچی سے بائیس کو شروع ہوگا اور کب پہنچے گا کتے دنوں میں اسلامات پہنچے گا اور گل سب یہ بھی بتا دے گا آپ کے بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ ساد رزوی پریس کانفرنس کر رہے ہیں